مولاہِ گائنات کے صحابی زہد بن سوحان الابدی ان کا شمار اصحاب و عبدال میں ہوتا تھا جنگ جمل میں درجہ شازت پر فائز ہوئے حضرت عائشہ نے ماں ہونے کے رشتے سے جنگ جمل میں شرکت کی دعوت دی تو جواب میں لکھا کہ مجھے ایسی بات کو حکم دے رہی ہے جو خلاف مرضی خدا ہے اور خود اس بات کو ترک کر دیا ہے جو این مرضی خدا تھی یعنی کہ قرن فی بیویوتکم مسجد زید کوفہ کی مشہور مسجد میں سے ہے رسول اکرم نے انہیں بشارت دی تھی کہ تمہارا ایک حضور تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگا چنانچہ جنگ ناہوند میں ان کا ایک حاج شہید ہوا تھا دوسرے صحابی ہیں سلمان بن سراد الخزائی جہلیت میں ان کا نام یسار تھا رسول اکرم نے سلمان کر دیا تھا سپین میں مولاہِ کائنات کے ساتھ رہے یزید کے حاکم بننے کے بعد اپنے گھر میں اجتماع کر کے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی لیکن کربلا میں نوست امام نہ کر سکے جس کے نتیجے میں پینسٹھ ہجری میں توابین کی ایک جماعت لے کر انتقام کربلا کے لئے قیام کیا ادھر سے شام کا تیس ہزار کا لشکر روانہ ہوا راستے میں دونوں لشکروں میں شدید جنگ ہوئی اور سلمان حسین بن نمیر کے تیر سے شہید ہو گئے اس کے بعد تقریباً تمام ساتھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے سویل بن ہنیف انساری یہ بدر واحد کے مورکوں میں بھی شریک ہوئے اور سفین میں مولای کائنات کے ساتھ رہے اور سفین سے وافسی بھر کوفہ میں انتقال گیا مولای کائنات نے نماز جنازہ میں پچیس تقبیریں کہیں اور فرمایا کہ سہل کے لئے ستر تقبیریں بھی روا ہیں جنگ جمل کے لئے روانگی کے وقت مولای کائنات نے انہیں مدینے کا حاکم بنا دیا تھا موسیقی